ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو زاہید احمد کے ٹاپ ٹن ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے زاہید احمد تیوی ڈراما ایکٹر مورڈل اور آرچے بھی ہیں جنہوں نے بہت سے سوپر ہٹ اور بلوک بسٹر پاکستانی ڈراماز میں کام کیا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو زاہید احمد کے ٹاپ ٹن ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے اگر ان ڈراماز میں سے کوئی آپ کا پسندیتا ڈراماز شامل ہے تو کمنٹ سیکشن میں لاس بھی ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تم میرے پاس رہو ناظرین ڈراماز سیریل تم میرے پاس رہو پاکستانی رومین سے بھرپور ڈراما ہے جو ہم ٹیلیو ویژن پر دو ہزار پندرہ میں نشر ہوا ڈرامے کو لکھا انام حسن اور ڈائریک سیفی حسن نے کیا ڈرامے کی کانس میں شامل ہیں ارش فاطمہ زائد احمد آمنہ علیہ السبہ فیصل بشرا انساری اور حسن نیازی ناظرین ڈرامے کی کہانی ایک لاف ٹرائنگل ہے ڈرامے میں بشرا انساری نے زائد احمد کی والدہ کا کردار ادا کیا دل جانم ناظرین دل جانم پاکستانی مشہور ڈراما ہے جو ہم ٹیلیو ویژن پر دو ہزار سترہ میں نشر ہوا ڈرامے کو لکھا سیما غزل اور ڈائریک وہیم برنی نے کیا ڈرامے کی کانس میں شامل ہیں یالے سر حدی زائد احمد ہنہ الطاف خان اسمان پیرزادہ سبہ فیصل اور شمیم حلالے ڈرامے کی کہانی دو کزنز اشارل اور شاویز کی گھنگ گھومتی ہے جن کی بچپن میں ہی منگنی کر دی جاتی ہے لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو شاویز اسمہ نامی لڑکی میں انٹرس لینا شروع کر دیتا ہے لیکن اسمہ شاویز میں انٹرس نہیں لیتی تین سال کی سٹرگل کے بعد اسمہ شاویز سے شادی کے لیے رضا مند ہو جاتی ہے تو دل کا کیا ہوا ناظرین ڈراما سیریل تو دل کا کیا ہوا پاکستانی ڈراما ہے جو ہم ٹیلیویزن پر دو ہزار سترہ میں نشر ہوا ڈرامے کو تحریر خلیل و رحمان کمر نے جبکہ ڈائریکٹ شاہد شفاعت نے کیا اور پروڈیوز سمینہ حمایوں سید نے کیا ڈرامے کی مین کاس میں شامل ہیں سمینہ خان، زاہد احمد، منشاہ پاشا نور خان، عمران اشرف، حاجہ یاسمین اور حیرہ حسین ڈرامے کی کہانی رومینس اور رومینج پر مبنی ہے ڈراما تو دل کا کیا ہوا اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح اندھے اعتماد کی وجہ سے دوسرے کی زندگی تباہ ہوتی ہے ڈراما سیریل مایا فارس، سیف، ٹیپو اور مزنا کے گھٹ گھومتا ہے مایا فارس سے شادی کرتی ہے اور ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے لیکن مایا فارس سے الگ ہونے کا مطالبہ کر دیتی ہے دلدل فیئرز ڈراما سیریل دلدل پاکستانی رومینٹک ڈراما ہے جو ہم ٹیلو ویجن پر نشر ہوا ڈراما سیریل دلدل کو تحریر کوسرا حیات اور ڈریک سراج الحق نے کیا ڈراما کی کاس میں شامل ہیں زائد احمد، ارمینہ خان، منیب برٹ، گنزہ حاشمی، اسمہ آباس، عابد علی، وزیلہ کازی، احسن تالش، لیلہ واسطی، نمان سمی، کپرہ خان اور علیزہ شاہ ڈراما سیریل دلدل ایک سبق کا موسبر جوش کہانی ہے ڈراما کی کہانی غیر قانونی امیگریشن، لالچ، فساد کے موضوعات کی گرد کھومتی ہے ڈراما کا مین گردار شجاہ جو ایک لوہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور لندن فرار ہونا جاتا ہے شجاہ کی والدہ ایک لالچی عورت ہوتی جو چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی کسی امی لڑکی سے ہو جائے ڈراما کی کہانی میں ٹویس تب آتا ہے جب امیگریشن والے سجاہ کا ویزا کینسل کر دیتے ہیں تو پھر سجاہ ان لیگلی ٹرابل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے ویسال ناظرین ڈراما صرف ویسال پاکستانی ڈراما ہے جو اے ہر ویڈ ڈیجٹل پر دو ہزار اٹھارہ میں نشر ہوا ڈراما ویسال ایک رومانٹرک ڈراما ہے ڈرامے کی کاس میں شامل ہے زائد احمد، حانی آمیر، سبور علی، اسمد زہری توقیر، ناظر فردوس جمال سیفی حسن، ولی، زاہد اور آغا مصطفیٰ ڈرامے کو تحریر حاشم ندیم اور ڈریکٹ علی حسن نے کیا ڈرامے کی کہانی ایک سٹریٹ بوئی اکرم کی ہے جو پولیس کی دھمکی کی وجہ سے ہیدراباد سے کراچی منتقل ہوتا ہے اور وہاں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے کراچی میں وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی آدمی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہاں اس کی دوستی سکولر مفتی غفران سے ہو جاتی ہے ایک دن جب اکرم اپنے دوست غفران کو ملنے جاتا ہے وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے اکرم سمجھتا ہے کہ یہ لڑکی غفران کی بیٹی ہے لیکن اصل میں وہ غفران کی دوست کی بیٹی ہوتی ہے پکار ویورس ڈراما سیرل پکار ایک بہترین ڈراما سیرل تھا جو 2018 میں ایہا ویڈیجیٹل پر نشر ہوا ٹراما سیرل پکار کو ڈریک فاروق رند اور تحریر عدیل رزاق نے کیا اس ٹراما سیرل کی مین کاسٹ میں شامل ہیں یمنا زیدی، زائد احمد، لیلہ زبیری ریحان شیخ اور شیریار زیدی ٹراما سیرل پکار کی کہانی سمرہ کی گرد کھومتی ہے سمرہ ایک معصوم اور چنچل لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتی ہے جسے فاہد سلطان جو ایک ورڈیرے کا بیٹا ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے سمرہ کو جاگی درانہ نظام میں ارجسٹ ہونے میں کافی مسئلے درپیش آتے ہیں کیونکہ وہ ایک مارڈن گھرانے میں پلی بڑی ہوتی ہے فاہد اپنے والد کا اسرو رسوق استعمال کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی تیاری کرتا ہے لیکن اس کے دشمن اس کو قتل کر دیتے ہیں جس کے بعد سمرہ کی زندگی میں ایک توفان برپا ہو جاتا ہے محرم ناظرین ڈراما سیرل محرم پاکستانی رومانٹک ڈراما ہے جو دو ہزار چودہ میں ہم ٹیلی ویجن پر نشر ہوا ڈرامے کو تحریر زفر میراج اور ڈائریکس زراج الحق نے کیا ڈرامے کی مین کاس میں شامل ہیں آئیشہ خان، زائد احمد، آغا علی اور مومر رانا ڈراما سیرل محرم ایک بلوک بسٹر ڈراما سیرل تھا جس کی وجہ سے اس ڈراما سیرل کی بہت سے اوارڈ شوز میں نامزد کی ہوئی ڈراما سیرل محرم کی کہانی ایک ایسے خاندان کے بارے میں ہے جہاں حمزہ اپنے بھائی کی بیوی اکرا کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اکرا کا شوہر اور ساس ایک حادثے میں انتقال کر جاتے ہیں اکرا کے والد اپنی بیٹی کی شادی خاموشی سے حمزہ سے کر دیتے ہیں لیکن حمزہ مایہ نامی لڑکی سے پیار کرتا ہے گستاخ عشق ویورس ڈراما سیرل گستاخ عشق پاکستانی رومینٹک ڈراما ہے جو دو ہزار سترہ میں اردو ون پر نشر ہوا اس ڈراما سیرل کی مین کاس میں شامل ہے زائد ایمد اکرا عزیز اور نور خان ڈراما سیرل کو تحریر مصطفیٰ ایوب اور ڈائریک فرکان صدیقی نے کیا ڈراما سیرل گستاخ عشق کی کہانی نجف نامی لڑکی کی گرد گھومتی ہے جو ایک میڈل کلاس محذب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے ذرا یاد کر ناظرین ڈراما سیرل ذرا یاد کر پاکستانی سپر ہٹ فیملی رومینٹک ڈراما ہے جو ہم ٹیلی ویژن پر دو ہزار سولہ میں نشر ہوا اس ڈرامے کو تحریر خلیل و رحمان کمر نے کیا ڈراما سیرل ذرا یاد کر کو پروڈیوز اور ڈائریکٹ آمنہ نواز نے کیا ڈراما سیرل ذرا یاد کر کے کاس میں شامل ہیں ناظرین ڈراما سیرل ذرا یاد کر کے کہانی حادی اور محنور کے گرد خومتی ہے حادی ایک سادہ آدمی ہوتا ہے جو محنور سے محبت کرتا ہے اور دونوں قرائے کے گھر میں رہتے ہیں مالک مکان کی بیٹی اس ماں بھی حادی سے پیار کرتی ہے اور اس کو خط لکھ کر بھیج دیتی ہے ناظرین ڈراما سیرل بے شرم پاکستانی رومینٹک ڈراما سیرل تھا جو اے آر ویڈ ڈیجیٹل پر دو ہزار سولہ میں نشر ہوا یہ ایک بلوک بسٹر ڈراما سیرل تھا ڈرامے کی مین کاس میں شامل ہے سبا کمر زائد احمد اتیقہ اوڈو ریحان شیخ اور فیہ خان ناظرین ڈراما سیرل بے شرم کو تحریر مشہور زمانہ رائٹر سرون نظیر نے کیا جبکہ ڈاریک فاروق رین نے کیا ڈراما سیرل بے شرم ایک مضبوط عورت کی گردار کی اکاسی کرتا ہے اسائشوں میں ڈوبی رنگین زندگی میں مست ہے مشل کی ملاقات دانیال نامی نوجوان سے ہوتی ہے مشل اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اس سے جل شادی کی خواہش سائر کرتی ہے تو وہ مشل کو یہ کہہ کر زلیل کرتا ہے کہ شعبی سے تعلق رکھنے والی بے شرم عورتیں گھروں میں بیویاں بنا کر رکھنے کی قابل نہیں ہوتی اس ڈرامے میں سبا کمر اور زائد احمد کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا گھروں میں بیویاں بیویاں بیویاں